السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں بات کروں گی بیا کی جیسا کہ میں نے بتایا تاکہ بیا نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے کانٹ کی ہیں اور کس کے کہنے پہ کی ہیں صدمہ کے کہنے پہ کی ہیں اجکر کے کہنے پہ کی ہیں اور نینہ یہ کرتی تھی اور کیڑا ایسی عورت ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اپنا رونا روتے روتے جب وہ تمام رونے رو چکی تھی اور بلکہ کنٹی نیوز تھی تو اس وقت ایک خاتون تھی وہاں پر جن کا نام تھا شاید نور الہدا انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا جب آپ نے اتنی ان کے لیے سب کچھ کیا ہے اور جب اس عورت میں اتنی اکڑ ہے اور یہ عورت اس طرح کی ہے یعنی کہ صدمہ کے بارے میں کہا کہ صدمہ ایسی عورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدمہ نے اپنی بہن پر بھی جھوٹا زے کا الزام لگایا تھا تو اس پر بیعہ کو کیا کہنا تھا بیعہ کو یہ کہنا تھا جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس عورت نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے کر چکی ہے اور کوئی ثبوت پروف کچھ بھی نہیں لائیے میں نے پھر بھی اس کے آنسوں پر اس کے رونے پر اس کے ساتھ روئے ہیں اور دھیر سارے لوگ روئے ہیں تو یہ عورت جھوٹ بول سکتی ہے سب جیسی باتیں ڈراما کر سکتی ہے لیکن نہیں حسد اور جلن اور نفرت تو ان لوگ میں بھری ہوئی ہے جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں اس بات کو کہ صدمہ کا کوئی بھی سپورٹر نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو سپورٹ کرنے ہیں صدمہ کو وہ ستارے آسین کے ہیٹرز ہیں جو ستارے آسین کی ترقی دیکھ کر حسد نفرت اور جلن میں ابتلا ہیں وہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ستارے آسین بہت جلد ماشاءاللہ سے اچھے مقام پر پہنچ گئی ہیں عزت والی شہرت والی ہو چکی ہیں لوگ ان سے محبتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہی عز و منتشاہ وہی ذل و منتشاہ اللہ تعالیٰ کے سبحات میں کس کو اروج دے کس کو زوال دے جب انسان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے تو وہ انسان کسی سے بھی جلن حسد نہیں کرتا ہے بلکہ شکر گزاری کرتا ہے لیکن بات یہ جتنے بھی ستارہ حسین کے ہیٹرز ہیں ان کا ایمان اتنا کمزور ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ تمام بزرگی کا تمام دنیا کا خالق مالک جس نے سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ ایمان ان کا کمزور ہے اور اس کمزوری کے ایمان کے لئے سے یہ حسد اور جلن کی بیماری میں اپتلا چکے ہیں تو ان حسد اور جلن کی ماری بیہ صاحبہ نے اس خاتون سے کہا نہیں نہیں زی تو ہوا ہے زی تو ہوا ہے اجگر نے بھی کہا ہے اگر کوئی آدمی آکے کہہ دیتا ہے میں زی ہوں اور اس کے ساتھ ہے تو کیا کوئی مان لے گا اگر ابھی آئے کوئی اور کہیں کہ میں نے بیہ کے ساتھ زی کیا ہے تو کیا بیہ اس بات کو مان لیں گی کہ مان لیں سب لوگ کہ ہاں واقعی بیہ کے ساتھ زی ہوا ہے تو اپنی دفعہ تو یہ عورت چیخ پڑے گی روئے گی دھوئے گی دھاڑے مارے گی گالیاں بکے گی سب کچھ کر گزرے گی لیکن ادھر اس نے پھر ملاوٹ شروع کر دی اور کہا زی تو ہوا ہے پھر آگے چل کے بولتی ہے کہ زی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے اور پھر اپنا رونا کنٹینیوز شروع کر دیتی ہے یعنی اس نے بات کو ڈائی وارڈ کر دیا اور وہ عورت جو تھی وہ خاموش ہو گئی اور بات آگے چل کے پھر انہی چیزوں میں علج گئی کہ بیعہ کے ساتھ برا ہو رہا ہے بیعہ تم پانی پیلو بیعہ تھنڈی ہو جاؤ بیعہ سبر کرلو بیعہ یہ کرلو کچھ صدمہ کے حق میں کچھ بیعہ کے حق میں یہ چکر چل نکلا اور اصل مدہ جو کہ وہ صدمہ لے کر آئی تھی اس پر بات کو اس نے دوسری طرف مور دیا یہ ہے بیعہ کی حسد اور چلن کا معاملہ میں یہ کہتی ہوں ستارہ سپورٹر سے کہ دیکھئے جب بھی کوئی ہیٹرز میں سے ہیٹرز میں سے آئے کیونکہ بیعہ تڑپ رہی ہے ڈولی کی طرف آنے کے لیے وردہ کی طرف آنے کے لیے تو برائے مہربانی اگر ہیٹرز میں سے کوئی آئے تو یاد رکھئے سیونٹی پرسنٹ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ ستارہ حسن سے حسد جلن اور نفرت رکھتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ چوٹ کھانی پڑتی ہے پھر آپ سنتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دے دیا اور ہم نے اس پہ بھروسہ کیا تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے اُت شخص کی نہیں ہے وہ ویسے ہی ہے وہ صرف موقع پرست ہے موقع کے لیے تلاش میں ہے کہ بھئی اب یہاں اس کی دکان ڈاؤن ہو گئی ہے تو دوسری سائیڈ میں جا کے اپنی دکان کو چمکائے گا تو یہ ہو گئی اس بیعہ کی حقیقت جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کے ساتھ ساتھ میں بندر کی بات کروں گی بندر نے بھی اپنا ایک فیصلہ بتا دیا ہے بندر جب ریاکشن دے رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ناغن کی اور میرے اور اس کے اور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ناغن نے ایسا کچھ نہیں کیا اب ثبوت کے بارے میں میں کہہ چکی ہوں کہ آگے بھی آ کر ثبوت خود بولیں گے یہ 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 تب بھی وہ نہیں مانیں گے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بندر کہ میں صدمہ کے ساتھ ہوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم کہہ دیں کہ صدمہ غلط ہے صدمہ نے جھوٹ بولا تو یہ نہ ہو پائے گا یہ اس کے الفاظ ہیں اس نے کہا کہ یہ نہ ہو پائے گا تو جناب وہ ایسا کیسے ہو پائے اس سے کیونکہ یہ انہی لوگ کے ملے جھلے کانٹوں ہیں اجگر ہیں یہ صدمہ ہے یہ نینو ہیں یہ اس کا بندر ہے اس کے علاوہ چربی ہے نہ جو ہے ایک لمبی لائن ہے ان لوگ کے گروپ کی تو یہ کیسے ہو پائے گا اگر ایسا ہونے لگ جائے تو ایک دوسرے کی پول پٹیاں کھلنے لگ جائیں گی تو اس نے صاحب پہ اعلان کر دیا ہے اور تو ہم سپورٹرز بھی اعلان کر چکے ہیں کہ بھئی ہم ایسا سے ستارہ حسین کو بچائیں گے اور کہیں گے نہیں ان سے صلاح کسی صورت نہیں کرنی اب اس حسنے میں اس بات کو علیل اعلان صحیح طریقے سے ستارہ کو بھی ستارہ کو بھی کہنا چاہیے اور ساجس صاحب کو بھی کہنا چاہیے ساجس صاحب نے کمیٹی لگائی تھی اور اللہ جانے کتنی جلدی ان کو کیا پڑ گئی تھی کہ انہوں نے کمیٹی ہٹا دی میں تو دیکھ بھی نہیں پائی لوگ کے مو سے سنتی رہی تو ایسی کمیٹی کو تو چپکائی دینا چاہیے اس کو ہٹا نہیں نہیں چاہیے اگر آپ واقعی میں خلوص رکھتے ہیں اور اس بات کو آپ سپورٹرز کی سمجھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے صلاح نہیں رکھنی اور ہمارا کہ جاتا ہے جائے گا تو آپ کا کہ آپ کی رپوٹیشن خراب ہوگی کہ جو آپ لوگ کو گندہ کرتے ہیں غلیز قسم کے بہتان لگاتے آپ ان سے ہی مل جاتے بینہ کسی جو وائٹی پہ آیا وائٹی پہ کر کے کہ ہاں وہ غلط تھے وہ مانے اس کے آپ اندرونی سطح پہ صلاح کر لیتے تو اس سے آپ کی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے ہماری نہیں ہوتی ہے تو ہم تو پھر بھی آپ لوگ سے محبت کریں تو اس لیے کہہ رہے ہیں تو لہٰذا اسے ستارہ حسین کو بھی اپنی کمیٹی پہ ایسی چیز لگانی چاہیے اور ساجد صاحب کو بھی لگا دینی چاہیے یہ انہی کے لیے فائدہ مند ہوگی اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے کس کی کہ ہم بات کرتے ہیں ناغن صاحبہ کی ناغن صاحبہ ہیں جو پاگل ہو چکی ہیں اور وہی بات جو میں نے بھی کہی کہ کمیٹی پہ چپسہ کر دینی چاہیے دونوں کو بھی ستارہ کو بھی ساجد صاحب کو بھی یہ بات کہ جب تک ان لوگوں نے مانا نہیں کہ ہم غلط تھے تب تک صلاح نہیں ہوگی یہ بات کو اگر چپسہ کر دیتے تو یہ آ کر ناغن آج اپنا پاگلپن نہیں کرتی ناغن نے اپنا پاگلپن کیا میری تو صلاح ہو گئی ہے اور اس نے تو اتنی گندی بات کی کہ نانی نے ہاتھ پر جوڑے کتنی بری باتیں کہ جو اپنی نانی کے لیے اسے الفاظ یوز کر رہی ہیں وہ کس طرح کی عورت ہوگی تو اگر اندرونی سطح پہ بھی ان کی ہو چکی ہے کچھ بات چیت تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے ستارہ حسین کی امی کو بھی کہ یہ عورت کیا بات کر رہی ہے تو یہ عورت پاگلپنے ہو کے کہہ رہی تھی کہ ساجد سے صلاح ہو گئی اس سے صلاح ہو گئی وہ لوگ آئے انہوں نے ہاتھ پر جوڑے خیر سب جھوٹ جھوٹ کہہ رہی تھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا مگر وہ ٹونٹ ہمار رہی تھی اپنے جانتے میں اور کہہ رہی تھی کہ بھئی چڑھانا جو کہتے ہیں سپورٹرز کو چڑھا رہی تھی اور ان کو بھی چڑھانا ہی ہوا ستارہ یاسین کو بھی اور ساجد صاحب کو بھی تو مجھے پاگلی لگی بے وقوف ٹائپ کی کیونکہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بینجی آپ کچھ بھی کرو الٹا کرو سیدھا کرو ہم اپنی محبت میں ہیں ہم ستارہ کو سچا اور حق پہ سمجھتے ہیں لہٰذا ہم ستارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں مل رہا کہ تاج بنایا جا رہا ہے ہماری نیکیوں کا جو سچ حق ہے وہی بول رہے ہیں اب تم پاگل پر نہ کرو بے وقوفی تمہیں پر ہسی آتی ہے اور تمہیں پر دل چاہتا ہے چاٹے مارے توہیں موپر کہ تم کو مارا نہیں گیا ہے بچپن سے اب تک تمہاری کرتوہتوں پر اگر تمہیں پٹائی جاتی تو آج تم ایسی نہیں ہوتی ہاں جی ایسی نہیں ہوتی تو اس کے بعد میں لاسٹ میں آپ سے بات کروں گی میں ڈیڈی کی ایکس کی بات ڈیڈی کی ایکس نے دو تین روز سے کیا اس سے پہلے کی بھی آپ کو بات یاد ہوگی کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈیڈی کی ایکس نے جس وقت وہ آکے قرآن ہاتھ میں لے کے روئی پیٹی تھی صدمہ اس وقت بھی یہ ڈیڈی کی بیگم آئی تھی ڈیڈی کی بیگم ایکس بیگم وہ آئی تھی اور آکے انہوں نے کہا تھا آپ کو سکون پڑ گیا آپ نے ایک عورت کو رلا دیا آپ نے ایک عورت کے ساتھ ایسا کر دیا آپ نے ویسا کر دیا تو آپ کو یاد ہے انہوں نے خوب ان کی طرف داری کی تھی دوبارہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کیڑا کے حق کے لیے آئی تھی اور کیڑا کے حق کیا تھا کیڑا کو اگر برا بھی کہا تھا تو اس بات کے لیے برا کہا گیا تھا کہ اس کے ماضی کو اس نے کیوں ماضی اپنا نکلوایا اور آپ لوگوں نے اس کا ماضی کیوں پیٹ رہے ہیں تو یعنی کہ بس اسی قسم کا تھا باقی اس نے ستارہ کے ساتھ جو کر رہی تھی ساجی صاحب کے ساتھ جو کر رہی تھی اس سے ڈیڈی کی ایکس کو کوئی مطلب نہیں تھا اور اب پھر دو ایک دو روز سے آ رہی ہیں تو بار بار یہ کہنا کہ میرے ابو میرے ابو کے ساتھ یہ ستارہ کا نام لینا ستارہ کی امی کو کہنا کہ میں نے خوب خوب دعوتیں دی مگر وہ نہیں آئیں اور ستارہ کو بھی پھسانا اور اس کے بھائی چربی کا اس طرح کی حرکت کرنا اور ان لوگ بہنوں کا دونوں نجو بہنوں کا اور آئیشہ کا خاموش رہنا اس وقت میں صرف اس عورت کی بات کروں گی آئیشہ کی جو ڈیڈی کی ایکس نجو کو ایکسائٹ میں کرتی ہوں کیونکہ یہ آئیشہ جو صاحبہ تھی اپنا آپ کو بہت نیک اور پارسہ اور شریف اور اس خاندان سے باہر نکلی ہی بتا رہی تھی کہ امی اس خاندان سے نکل چکی اس خاندان نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اور امی علق ہو گئی ہوں اور میں علق ہو کے بڑے سکون میں ہوں اور میں ویلوگ بھی بڑی مشکلوں سے بناتی ہوں اور پھر مجھے یہ ساری باتیں سننی مل جائیں تو مجھے پسند نہیں آتی ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی جبکہ میں نہیں ہوں اور ٹسوے بہا رہی تھی رو رہی تھی مجھے میری امی آدھ آ رہی ہے ویلوگ حسانی سے تو بنائے نہیں آتے ایڈیٹ و ایڈیٹ سب کچھ کرتی ہوں تو مجھے ان سے ہی کہنا ہے بی بی تم سب کچھ کرتی ہو اور تم کہتی ہے تم اس سے علق ہو تم علق ہو کب پہلے تو یہ بتا دو کہ تم ہو علق کب جس وقت وہ گئی تھی صدمہ قرآن شریف لے پکڑ کے رو پیٹ رہی تھی اس وقت تمہیں اس کی طرف داری میں آنا چاہیے تھا اگر تم علق تھی تو تمہیں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تا وہ جانے اس کا کام جانے وہ اچھی خاصی بڑی عورت ہے اتنے بڑا بہتان لگا سکتی ہے تو پھر وہ سب کچھ کام کر سکتی ہے آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ آ کے اس کی طرف داری کر رہی تھی پھر کیڑا کا معاملہ آیا آپ ہی بتائیے آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کیڑا کی طرف داری کرنے کے لیے آپ تو اس خاندان سے ہٹ چکی ہیں باہر نکل چکی ہیں آپ کیڑا جانے اور کوئی دوسرا جانے آپ کو کیا پڑ گئی تھی اور دو چار روز سے جو اگر آپ چند کامنٹس پڑھ کے روتے ہیں آپ پورا خاندان روتا ہے اور الٹی سی دی حرکتیں کرتا ہے چربی چھکا بن جاتا ہے اور نجو جو ہے وہ گالم گلوچ پہ تراتی ہے اور آپ رونے پیٹنے پہ آ گئی ہیں تو آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ سب سے علق ہے تو پھر آپ کو یہ بگ 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 کرنے ہی کیا ضرورت ہے بہت مشکل سے ویلوگ بنتا ہے نا تو ستارہ کا بھی بہت مشکل سے ویلوگ بنتا ہے تو اپنے بھائی کو بتائیے کہ تمہاری ٹچی جیسی حرکتیں ہیں اور آپ عائشہ جن میں آپ کسی کی شکل بھی نہیں دکھا رہی ہوتی ہیں اپنی شکل بھی چھپائی ہوئی ہوتی ہیں جب آپ کے لئے اتنا مشکل کام ہے تو ستارہ کے لئے کتنا مشکل ہوگا تو آپ لوگ کبھی بھی ستارہ حسین کی محنت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی ٹانگیں کھیچتے ہیں اپنے ٹچے سے ویلوگ بنانے کو آپ بڑی محنت گردانتے ہیں مگر ستارہ کی محنت پر پھانی پیرتے ہیں آپ پورا خاندان مل کر اور پھر آپ شکوے شکایت کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گی میں تو بہت شریف ہوں پیاری ہوں محضب ہوں آپ کا محضب پیارا اچھا ہونا سب کو نظر آ چکا ہے